اے ایز نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین ارسے حضر خجا شجاع الحق چشتی رحمت اللہ علی وقش شاہ نگر مصری گنچ میں دو روزہ محافل اٹھارہ اور ونیس مارچ کو بڑی ہی عقیدت وہ احترام سے منائی جاتی ہے اس آرہ سے شریف کے تیاریوں کے سلسلے میں ہم نے خاجہ شجاع الدین افتخاری حقانی پائشہ سے اس سلسلے میں ملاقات کی نا صرف یہ کہ شجاع الدین افتخاری صاحب جو ایک ہیدر آباد کے نامور صحافی بھی ہے آئیے ہم ان سے ملاقات کے کچھ اقتباسات آپ کو خارائن کے لیے پیش کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ ملاقات ناظرین آدھا میں ہوں آپ کا دوست محمد جاوید اور آپ اس وقت ایک روبرو پروگرام کے ذریعے ایسی شخصیت جو ایک صحافی اعتبار سے اور ایک خانخواہی نظام کو بہترین انداز میں اپنی خدمات انجام دینے والی وطن شاہ صاحب خبلہ رحمت اللہ علیہ کے خانوادے سے تعلق رکھنے والی یہ ایسی جو شخصیت ہے ہمارے لئے مہتاج تعرف نے آئیے میں آپ کو ان کے روبرو کراتا ہوں صاحب آج کے اس پروگرام کے اندر آپ کا بہت بہت خیر مقدم سلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ جاوید صاحب آپ نے ذہمت کی افترک صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہ بانے چونکہ موقع جو اور موضوع تو ہے آرہ سے مبارک کے تعلق سے لیکن دور حاضر میں تصوف کی کیا اہمیت ہے اور تصوف پر آج کل اس کی کتنی اہم ضرورت ہے ویسے تو ہر دور میں تصوف کی ضرورت رہی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں تصوف کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ موجودہ دور جو مادہ پرستی کا اروج پر ہے تو ایسے میں اگر تصوف اگر حقیق تصوف لوگوں کے اگر مطارف کیا جائے تو اس سے ان کی زندگیوں میں سکون اکمنان اور جو نہ وہ لوگ اللہ سے ان سے مربوط کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ جیس وقت ہندوستان تشکلے تھے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو پیش کرے تھے اپنے اخلاق کو پیش کرے تھے بعد میں دین پیش کرے تھے تو ان حالات کے اندر دور حاضر کے جو حالات ہندوستانی جو چل رہے ہیں اس حساب میں آج اس وقت صوفیہ نے عظام کو باہر نکل کر کیا اس قسم کی صحیح یا اس قسم کا کام کرنا چاہیے اگرین آپ نے بہت اچھا سوال کیا جاوی صاحب ابھی میں نے جیسا کہا کہ تصوف پہلے سے زیادہ اب ضرورت ہے تو میں نے جو کہا تصوف کی ضرورت ہے وہ ضرورت ایسے ہے کہ تصوف صرف کتابوں کا نام نہیں ہے یا بیٹھ کے ذکر و اذکار کا نام نہیں ہے یا سمیناس لیکچرز کا نام نہیں ہے حضور غریب نواز تنہا ہندوستان تشریف لائے تھے کوئی اللہ لشکر نہیں تھا ان کے ساتھ جہاو جلال نہیں تھا ان کے پاس تو انہوں نے اپنے اخلاق و کردار اور اپنی شخصیت کے ذریعے لوگوں کو اتنا متاثر کیا تو یقیناً تصوف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو سمارا جائے اور اخلاق سے لوگوں کو مربوط کیا جائے بندگان خدا سے جوڑا جائے تو سرکار غریب نواز کا مشن یہی تھا وہ جب یہاں پہ آئے تو صرف دلی سے اجمیر اجمیر سے دلی سفر کرتے تو ایک ایک سفر میں دہ دہ ہزار لوگ بیس بیس ہزار لوگ صرف ان کے کھردار کو اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوا کرتے تھے تو یہ تصوف جو ہنا یہ عملی تصوف ہے جو ہنا یہ خوالی تصوف نہیں ہے یہ جو ہنا سمینار وغیرہ یا تبلیغ وغیرہ یہ نہیں ہے یہ عملی تصوف ہے کہ آدمی ایسا بن جائے خود میں کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے یہ عملی تصوف ہے آئیے افتخر صاحب اس کے علاوہ میں ایک اور ایک آپ سے سوال کروں گا چونکہ جس وقت میں نے آپ نے بھی ذکر کیا اور میں نے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ حضور غریر نواز اس وقت ہندوستان تشریف لائے آپ نے آپ کو پیش کیے تو غریب نواز نے سب سے پہلے عملی طور پر اپنے آپ کو پیش کیا آپ کا کہنا درست ہے لیکن سب سے پہلے انہوں نے خانقہ ہی نظام کو رائچ کیا اور خانقہ خائم کیا خانقہ میں روحانی لوگوں کی جو بیچینی اور جو قیفیت بندے کو رب سے ملائے تو آج کے دور کے اندر کیا خانقہ ہوں کی ضرورت ہے یقینا موجود دور میں خانقہ ہوں کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے اور موجودہ جو پراشوب دور ہے ایسے میں خانقہ ہندوستان میں بندگان خدا کو آپس میں جڑنے کا بہترین کام کر سکتی ہیں کیونکہ ابھی جو نفرت کا ماحول ہے یہ نفرت کا ماحول صرف پیار محبت اور امن بھائیچارگی کے ذریعے ہی دور کیا جا سکتا ہے اور خانقہ ہوں نے یہ رول بہت پہلے صدیوں سے ہندوستان میں ادا کیا ہے سرکار غریب نواز ان کے بعد میں خاجہ خدبودین بختیار اکا کی اور ان کے آدھ خلفہ بالخصوص نظام الدین اولیاء انہوں نے اپنے خانقہ میں ایسے لوگوں کو رکھ چھوڑا تھا کہ جو کوئی آتا ان کے پاس میں اس کا مذہب نہیں دیکھا جاتا تھا بلکہ اس کی فریاد کو سن کے اس کے فریاد کی دادرسی کی جاتی تھی یہی وجہ تھی صبح شام صرف لوگوں کو جو نا بغیر ان کے مذہب کو پوچھے ان کے چہرے کو دیکھیں ان کو کھانا قلعہ کرتے تھے تو خانقہوں پہ آج لازم ہے کہ وہ کردار کا اہیہ کیا جائے جو خانقہیں چشتی بزرگوں نے پہلے شروع کی تھی اس پر اگر ہم عمل کریں کچھ نہیں اگر کچھ تھوڑا بہت بھی ہم اس پر عمل کریں گے تو یقینا خانقہوں کا اہیہ ہو سکتا ہے اور خانقہیں پھر سے پیار محبت کا فروغ کر سکتی ہیں سب یہ بتئے یہ کہ جو آرہ سے مبارکہ جو آنے والے اٹھارہ اپنیس طریقہ شاید مارچ کو جو ہنا ہے تو اس کی تیاریاں کہاں تک ہوئی ہے سر جی الحمدللہ حضرت خواجہ شجاو لخ چشتی رحمت اللہ علیہ جو چشتیہ کے عظیم تر بزرگ ہیں تقریباً دو سو برس قبل آپ حیدرباد تشریف لائے تھے دراصل آپ بدخشان شہر بدخشان افغانستان کے شہزادے تھے تو ہندوستان میں سہر و سیہات کے غر سے آئے تھے تو جب وہ یہاں پر آئے تو تب حضرت شاق دس مقدد چشتی کی خان خان میں جواب پہنچے تو حضرت کو دیکھ کے انہی کے ہو کے رہ گئے تو اس کے بعد آپ نے شاہی ترک کر دی اور اس کے بعد صرف اللہ سے اپنے آپ کو تعلق کو جوڑ لیا بعد میں جب اپنی پیر کے حکم پر جب حیدرباد آئے تو یہاں پر مقیم ہوئے مصری گنج میں دورہ تعدہ مقامتہ بلکل آپ تنہا ہی گوشہ نشین پسند کرتے تھے تنہا رہتے تھے تو آپ نے صرف حیدرباد میں گیارہ مرید کیے تو گیارہ مرید صدق اکبر علی شاہ صاحب تھے اور ان کے جو مرید ہیں حضرت افتخار علی شاہ وطن رحمت اللہ علیہ ان سے سلسلہ جو بہت زیادہ پھیلا تو الحمدللہ یہ عرض جو ہنا سالہ سال بڑے عظیم بہمانے پر ہم منانی کوئیش کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس عرض کے ذریعے اہل سلسلہ جمع ہوں اور تعلیمات کا فروغ ہو تاریخت کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں اور لوگ جب جمع ہوں گے تو آبس میں تعلیمات کا تذکرہ کریں گے اس کا آہیہ ہوگا اور پھر تاریخت کی بات ہوگی تو اس کا فروغ بھی ہوگا جو عرض شریف کی جو مراسیم جو ہے مراسیم کے تعلق سے تھوڑا بتائیے کہ کہاں سے جو ہے سندل شریف نکلے یہ باویس رجب المرجب جو ہے اٹھارہ مارچ کو چار شمبے کے دن غسل شریف ہوگا درگہ شریف میں اور اس کے بعد میں یہاں پہ جشن مولا کائنات وہ جشن حضور غریب نواز منقض ہوگا اس کا اوقات کیا رہا ہے یہ بعد نواز عشاء چشن منزل مصری گنج میں منقض ہوں گے اس میں جشن غریب نواز جشن مولا کائنات میں دف پر حلق سلطانیہ حیدریہ کے جو نوجوان ارکان ہیں وہ لوگ منفرد انداز میں کلام پیش کریں گے مولانا صوفیہ یوب چشتی صاحب خادری جو ہے نجیبی ان کی نگرانی میں دف پر جو اللہ کا ذکر ہوگا اس کے بعد میں پہلے دن مہا پہلے اختیام کو پہنچیں گے دوسرے دن جو ہے تئیس رجب کو جو سالانہ اورس ہوتا ہے انیس مارس انیس مارس کو جو جمرات کا دن ہے اس دن ایشاہ کی نماز ہم لوگ درگاہ شاہر جو رحمت اللہ علیہ میں پڑھیں گے بعد نماز ایشاہ وہاں پہ چادرے گل پیش کرنے کے بعد میں حضر شاہ جو رحمت اللہ علیہ سے سندل مالی جلوس نکلے گا جو مختلف راستوں سے گزرتا ہوا بارگاہ پہ یہاں پر حضر شجاہ لوگ چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ پہ پہنچے گا تقریباً نو بجے شب یہاں پر مراسم انجام دیے جائیں گے مراسم کے بعد میں یہاں چشتی منزل میں مختصر مجلس سے واض ہوگی اس کے بعد میں محفل سما منقید ہوگی یہ آرس شریف میں خاص طور پر دیکھا یہ گیا کہ دوسرے جو بھی ریاست ہیں بیرونی وہاں سے سجادگان جو ہے نا وہاں بے تشریف لاتے ہیں تو اس موقع پہ کیا آپ نے بھی کسی کو مدھو کیا ہے نہیں نہیں الحمدللہ ہر سال ہمارا یہ طریقہ رہا ہے اور الحمدللہ ہم یہ مخامی نہیں بلکہ دیگر مخامات کے بھی مشایخ حضرات علماء ہمارے پاس میں تشریف لاتے ہیں یہ ان کی کرم فرمائی ہے اور ہم اس مرتبہ بھی ہم حضرات کو دعوت دے رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم پہلے سے زیادہ مشایخ حضرات اس میں شرکت کریں گے تاکہ ان گزروں گا فیض بھی ہم تک بہن سکے جاتے ہیں پاشا صاحب ہم سے بات چیت کرنے اسے نیوز سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت نکالا اس کام کے لئے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں بہت شکریہ